سہت کا راز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ ڈائیٹنگ کے بغیر وزن کم کرنا کیسے مشکل کام نہیں مطاپہ بھی ایک بیماری ہے اور اگر اس پر قابو نہ پائے جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ضرورت سے زیادہ چکنائی کی وجہ سے دل کی رگی بھی بلاک ہو سکتی ہے کھانے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے روز کے کام جو پہلے لوگ پیدل چل کر کیا کرتے تھے اب موٹر سائیکل کاروں کی وجہ سے پیدل چلنا بلکل ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہر انسان آج کل کے دور میں خود کو سمارٹ رکھنا چاہتا ہے لیکن اپنی خوراک پر قابو پانا بہت مشکل ہے اور صحت مند غزہ کو برقرار رکھنا بھی بہت مشکل ہے بہت سے موٹے لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی خوراک پر کنویل نہیں کر سکتے اور پیدل چلنے اور ورزش کرنے کے بعد بھی اپنا وزن کنٹرول کرنے میں اکم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اصل میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور کچھ آپ کی روٹین میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا جسم کو اوستن روزانہ دو ہزار سے دو ہزار پانچ سو کلوریز کی ضرورت ہوتی ہے تین ہزار پانچ سو کلوریز ایک پاؤنڈ چربی بناتی ہے سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کی خوراک میں سے روزانہ پانچ سو کلوریز کم ہو جائے تو ایک ہفتے میں آپ کا وزن ایک پاؤنڈ آرام سے کم ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کلوریز لے رہے ہیں تو یقیناً آپ کا وزن زیادہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ وزن کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے روزانہ پانچ سو کلوریز کم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور یقیناً اس میں آپ کو چربی والی غزہ کو چھوڑنا ہوگا ہیونک کے چربی میں سب سے زیادہ مقدار میں کلوریز موجود ہوتی ہے ایک ماہر غزہ کا کہنا ہے کہ کم چکنائی کم نشاستے اور بعض مخصوص قسم کے انائج کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے جن لوگوں میں چربی پیدا کرنے والے خلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے لئے وزن کم کرنا بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے رسیلِ ترش پھالا اہن کا جوس، سیب، سٹرابیری یا لحسن کا استعمال چربی پیدا کرنے والے خلیوں کے افعال میں کسی حد تک درستگی پیدا کر سکتا ہے اس طرح جسم مطاپے سے محفوظ رہتے ہوئے متناسب، دلکش اور خوش نما دکھائی دے سکتا ہے سبزیاں اور ایسے کھانے جن میں ریشدار نباتات شامل ہوں مطاپے کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایسی سبزیاں جن میں قدرتی طور پر پیشاب آور اجزاء موجود ہوتے ہیں مطاپے کو کم کرنے میں معاون ہے ریشدار غزائیں آتوں آنتلیوں کے نظام پر اثرات مرتب کرتی ہیں دنیا بھر کے ماہر غزہ اس بات پر متفق ہیں کہ وٹامن سی کا استعمال جسم کی چربی کو نہ صرف کم کرتا ہے بلکہ اس کی تحلیل میں بھی نمائے کردار ادا کرتا ہے یہ جسم میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو عدم توازن میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اور خلیوں کو اس کے بیجا دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے سیب، سٹرابیری اور گوندنی میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ پانی کو جذب کر کے خلیوں کو چربی موٹاپے کے اثرات سے پاک کر دیتا ہے موٹاپے سے بچنے کے لئے قدرتی طریقہ موجود ہے زیر نظر فہرست واضح کر رہی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کھانے اپینے سے موٹاپے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے سبزیاں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو تازہ اور کچھی سبزیاں استعمال کی جائیں بھاپ میں تیار کردہ اجوس کی شکل میں بھی سبزیاں زیادہ سود مند ہوتی ہیں گو بھی گو بھی کے استعمال سے لب لبا کے افعال میں بہتری آتی ہے اس سے گردوں کے افعال میں بھی درستگی پیدا ہوتی ہے گو بھی میں گندھک اور آئیوڈین کی خاصی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف میدے بلکہ آتوں کی صفائی کا عمل درستگی کے ساتھ کام کرتا ہے جبکہ پتے کی درمیانی رگ میں سوجنا ورم میں بھی بہتری آئے گاجر گاجر کیروٹین کی فرامی کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ وٹامین اے کی ایک قسم ہے کیروٹین زندہ خلیوں میں مجموعی کیمیائی تبدیلیوں کے افعال میں تیزی پیدا کرتی ہے اجوائن ہمارے ہاں اجوائن کا استعمال عموماً مسالوں آدویات میں کیا جاتا ہے یہ دلدلی مقامات پر اگنے والا ایک ایسا پودا ہے جس کے ڈنٹھل کچھے آپکا کر کھائے جاتے ہیں اس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے مگنیشیم اور آئیرن کی وجہ سے خون میں قوت پیدا ہوتی ہے کھیرہ اس میں گندھک اور سیلیکون کی آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے گردوں میں یورک ایسٹ کی صفائی ہوتی رہتی ہے کھیرے میں پوٹیشیم کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے یہ ایک ایسا جز ہے جو کہ غدود کے افعال میں بہتری پیدا کرتا ہے کھیرہ خلیوں سے مطاپے کے اثرات کم کرتا ہے لہسن لہسن میں موجود مفید عزا کی مدد سے جسم کے اندرونی نظام کی صفائی ممکن ہوتی ہے